نادیا احمد کی تحریر جھوٹ اس کی دل خراش چیخیں اب تک اس کے کانوں میں پگلے سیسے کی طرح کھول رہی تھی عائزہ کی سسکیاں اس کی بے بسی میں اور اضافہ کر رہی تھی بوجل خدموں سے عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھتی اپنے ذہن میں ان لفظوں کا چناؤ کر رہی تھی جن سے وہ عائزہ کو تسلی دے سکے سبر، حوصلہ، حمد یہ سب لفظ کتنے بے مائنے ہو گئے تھے فاروق کہتا تھا کہ آپ کی باتوں میں بہت اثر ہے اپنی ہر پریشانی میں اسے حاجرہ کے مشورے اس کی تسلی کی ضرورت ہوتی تھی اس نے ہر موڑ پہ اپنے لفظوں سے فاروق کی رہنمائی کی تھی ہر مشکل گھڑی میں سچائی اور ثابت خدمی کی تلقین کی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کی باتیں فاروق کی زندگی میں اصول کا درجہ رکھتی ہیں وہ نے اپنی زندگی میں ترقی اور کامیابی کا رہبر مانتا ہے مگر کیا آج اس کے لفظوں میں وہ تاثیر ہوگی جن سے عائزہ کے غم کا مدعوہ ہو سکے ایسا کیا کہے وہ عائزہ سے جس کی زندگی میں آئی ان سیاہ لمحوں کی تاریخی کم کر دے کامتے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ عائزہ کے کمرے میں آئی بیٹ کی پائنٹنی سے ٹیک لگائے آئی غٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اس کا لرستہ وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب بھی بے آواز رو رہی ہے خدموں کی آہٹ پر اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا مسلسل رونے سے اس کی خوبصورت آنکھیں سوچ چکی تھی امی حاجرہ کو دیکھتے ہی اس کے تھمے ہوئے آنسو دوبارہ بہنے لگے حاجرہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا وہ خود بھی فرش پر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اس کی ویران آنکھیں اور کملایا ہوا چہرہ اس کے غم کی داستان کہہ رہا تھا بات بے بات مسکرانے والی معصوم سیائزہ جو حاجرہ کے گھر کی خوشی تھی آج درد کی تصویر بنی بیٹھی تھی بات بے بات مسکرانے والی معصوم سیائزہ جو کہ حاجرہ کے گھر کی خوشی تھی آج درد کی تصویر بنی بیٹھی تھی صرف چھے ماہ ہی تو گزرے تھے ان کی شادی کو اور ان چھے ماہ میں وہ حاجرہ کے لیے فاروق سے بڑھ کر ہو گئی تھی ان دونوں کے رشتے میں ساز بہو کا روایتی پن تو دور کی بات ماں بیٹھی والی نوک جھوک بھی نہ تھی بلکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کی بہترین دوست تھی کتنا ڈرائیا تھا لوگوں نے اسے بیٹے کی من پسند لڑکی کو بہو بنانے سے حاجرہ کے دل میں بھی اندیشے ہی اندیشے تھے وہ جو بےوگی میں اکلوتے بیٹے کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے ایک خابل انسان بنانے کے بعد اسے کسی اور کے سپورٹ کرتے ہوئے ہر ماں کے دل میں ہوتے ہیں مگر آئیزہ نے بہت جلد ان تمام خدشات کی نفی کر دی تھی ان دونوں کی خوشیوں کے لیے حاجرہ اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتی مگر پتہ نہیں کیوں سب دعائیں بے اثر چلی گئی کچھ بھی تو مختلف نہیں تھا آج جون کی گرمی تبتی دوپیر ویران گلیاں اور گھر کے کام فاروق تو صبح ہی اسلام آباد کے لیے نکل چکا تھا اور اس کی واپسی کل صبح ہونی تھی ایسے میں آئیزہ نے کھانا اج دوپیر میں ہی بنا لیا تھا حاجرہ زہر کی نماز سے فارق ہوئی تو آئیزہ نے کھانا میز پر لگا دیا دونوں ساز بہو نے دھیر ساری مزے دار باتوں کے ساتھ کھانا کھایا آئیزہ برطن سمیٹنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی کسی کی بے وقت آمد پر تاجب کا اظہار کرتی حاجرہ مین گیٹ کی طرف چل دی آج گربی بھی کل سے زیادہ تھی گلی میں بندہ بشر تو دور کی بات چرند پرند بھی کسی سایہ دار جگہ پہ چھپے بیٹھے تھے دروازے پر کوریر والے کی آمد کا سن کر حاجرہ نے اتمنان سے دروازہ کھولا ٹھوکے فاروق کے کوریر اکثر گھر آتے رہتے تھے کنڈی کھولتے ہی پچیس چھبیس سال کے دو لڑکے دروازے کو سختی سے دھکیلتے اندر گھوسائے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پسٹول تھی جبکہ دوسرے نے تیزی سے آگے بڑھ کر حاجرہ کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور خوف سے نکلتی چیک کا گلہ گھونٹ دیا پسٹول والا لڑکہ پھرتی سے کنڈی چڑھا کر گھر کے اندر گھوسایا ایک کے ہاتھ میں پسٹول اور دوسرے کی گرفت نے حاجرہ یہ منظر دیکھ کر آئیزہ کی تو جان ہی نکل گئی چور اور سامپ کی دہشت ہی بہت ہوتی ہے حاجرہ نے ان کے مانگنے پر اپنا زیور اور نقدی ان کے حوالے کر دی اور آئیزہ کو بھی اس کا زیور لانے کی تلقین کی حاجرہ کا حکم ملتے ہی آئیزہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی پسٹول والے لڑکے نے اب بھی حاجرہ پہ پسٹول تانا ہوا تھا جبکہ دوسرا لڑکا آئیزہ کے ساتھ اس کے کمرے میں گیا کامتے ہاتھوں سے آئیزہ اپنی علماری کھول کے جلدی جلدی اپنا زیور نکال رہی تھی کہ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز پر سہم کر اس نے پیچھے دیکھا وہ لڑکا آنکھوں میں شیطانیت لیے آئیزہ کی طرف بڑھ رہا تھا تمام زیورات اس کے ہاتھ سے گر گئے اور اس نے چلانا شروع کیا حاجرہ نے باہر اعتجاج کی کوشش کی تو پسٹول والے رڑکے نے تیزی سے اس کے موہ میں کپڑا ٹھونس کر اسے کرسی کے ساتھ بان دیا آئیزہ کی بے بسی میں لپٹی چیخیں اس کی سماتوں سے ٹکڑا رہی تھی وہ اس درندے سے رحم کی درخواست کر رہی تھی حاجرہ کی آنکھوں کے بہتے آنسو اسے خاموش منت کر رہے تھے لیکن چہرے پہ شیطانی مسکراہت لیے وہ آئیزہ کی تڑپنے سے لطف اٹھا رہا تھا بند دروازے کے پیچھے آئیزہ کی چیخیں دم توڑتی گئیں رونا بلکنا سسکیاں بنتا گیا سنسان دوپیر میں کوئی اس کی فریاد سننے والا نہ تھا جو اس لمحے مدد کو آ پاتا اگلے چند منٹوں میں وہ دونوں شیطان سارا زیور اور روپیہ سمیٹھ کر رفو چکر ہو گئے جانے سے پہلے وہ حاجرہ کی رسیاں کھول گئے تھے اور جاتے جاتے وہ اس کے گھر کی عزت کو دو کوڑی کا کر گئے آئیزہ کو بے آبرو کر گئے نہ اسمان گرا تھا اور نہ زمین پھٹی تھی ایک قیامت تھی جو آ کر گزر گئی تھی بہت دیر تک حاجرہ اسے سینے سے لگائے چپ چاپ کمرے کے فرش پر بیٹھی رہی بہت دیر تک حاجرہ اسے سینے سے لگائے چپ چاپ کمرے کے فرش پر بیٹھی رہی دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا ایک طوفان تھا جو ان کی زندگیوں میں آ کر گزر گیا اور جاتے ہوئے نہ ختم ہونے والا سناٹا ان دونوں کے درمیان چھوڑ گیا تھا امی فروق بہت دیر کے بعد فقط یہ دو لفظ آئیزہ کی زبان سے نکلے تھے اور حاجرہ جانتی تھی کہ ان دو لفظوں کو ادا کرنے کے لیے اس نے اپنے وجود کی ساری حمت اکھٹا کی ہوگی آئیزہ میری بات خور سے سنو آئیزہ کی لرستی آواز نے حاجرہ کی بوڑی روح میں اچانک توانائی پھر دی تھی یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں تھا فیصلے کا تھا اس بات کو آج ابھی اور اسی وقت اس کمرے میں دفن کر دو اپنے سینے سے جدا کرتے ہوئے اس نے آئیزہ کے دونوں بازو جھنجوڑے تھے یہ کیا کہہ رہی ہے امی آئیزہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حاجرہ کو دیکھ رہی تھی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں آج جو کچھ بھی ہوا اس کی خبر کسی کو بھی ہونے نہ پائے فاروق کو بھی نہیں حاجرہ نے اپنی آخری بات پر زور دیتے ہوئے کہا لیکن اتنی بڑی بات میں فاروق سے کیسے چھپاؤں گی آپ چاہتی ہیں میں فاروق سے جھوٹ بولوں آئیزہ نے ناخابل یقین حیرت سے پوچھا ایسا سچ جس سے سب کی زدگی خراب ہو جائے اس سے تو جھوٹ ہی بہتر ہے کیا بھلا کر پائے گا تمہارا یہ سچ کیا تمہیں یقین ہے کہ ساری بات جاننے کے بعد فاروق تم سے پیلا جیسا تعلق رکھ پائے گا اور یہ دنیا یہ دنیا تمہیں چین سے جینے دے گی حاجرہ نے بے بسی سے کہا لیکن امی فاروق مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں جب آپ ان کی ماں ہو کر میرے ساتھ ہیں تو حاجرہ نے آئیزہ کی بات مکمل نہیں ہونے دی میں فاروق کی ماں ضرور ہوں آئیزہ لیکن ایک عورت بھی ہوں میں نہ صرف تمہیں اس درستے واقف ہوں بلکہ ان مسائب کو بھی سمجھ سکتی ہوں جو آنے والے دنوں میں تمہیں ملنے والے ہیں مجبور اور بے بس عورت کے ساتھ ہمارا معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے میں اس کی زندہ مثال ہوں میں ہونی کو نہیں روک سکی لیکن آگے کچھ برا ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی حاجرہ کے لہجے میں ایک خطیت تھی اور جہاں تک فاروق کی محبت کی بات ہے تو یہ مت بھولو مرد محبت آسانی سے کر لیتا ہے مگر اسے نبھانے کی آزمائش نہیں سہ پاتا بہت کمزور ہوتے ہیں یہ مرد جذبات پہ آ کر جنہیں سر پہ تاج کی طرح سجا لیتے ہیں کب انہیں ٹھوکر پر لے آئے پتا ہی نہیں چلتا ان میں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا آج اپنی محبت سے مجبور ہو کر وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر بھی لے تو اس بات کی کیا گارنٹی کہ اپنے اس فیصلے پر وہ خائم بھی رہ پائے گا اگر وہ بدل گیا تو پھر کیا تم اس کا بدلنا سہ پاؤ گی مان جاؤ میری بچی مان جاؤ میں نے دنیا دیکھی ہے تم خود کو سمحالو اور اس بات کو کسی سے مت کہنا حاجرہ کی باتوں نے آئیزہ پر ایک نیا انکشاف کیا تھا کیسے سامنا کروں گی فاروق کا اے اس داخدار دامن کے ساتھ آئیزہ روحانسی ہو کر بولی تمہیں کرنا پڑے گا اتنا حوصلہ لانا پڑے گا خود میں باقی میں سمحال لوں گی تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے میری جان خود کو اس عذیت سے نکالنے کے لیے خود کو سمحالو کچھ دیر تک میں فاروق کو فون کرتی ہوں اور اسے گھر میں ہونے والی ڈکیتھی کا بتاتی ہوں آئیزہ کا ماتھا چومتے ہوئے حاجرہ نے کہا امی میں تھانے کا چکر لگا کے آتا ہوں ڈکیتھی کی رپورٹ درج کروا ہوں فاروق صبح ہی پہنچا تھا اور اب تھانے کے لیے نکل رہا تھا آئیزہ کافی حد تک سمحل چکی تھی جو صرف حاجرہ کی کوشش تھی اور اس کی خاموشی سے فاروق نے یہی نتیجہ اقص کیا کہ وہ ڈکیتھی کے اس واقعے اور اپنے زیور کے چلے جانے سے خوف زدہ ہے ہاں بیٹا جاؤ لکھوا آؤ رپورٹ آگے پولیس جانے اور اس کا کام ہمارا تو جو نقصان ہونا تھا ہو چکا حاجرہ نے فاروق کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا ویسے امی آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا کسی مزاہمت کے بغیر زیور اور نقدی پکڑا دیئے ورنہ آج کل تو دو چار ہزار کے موبائل فون کے لیے بندہ ختم کر دیتے ہیں یہ لوگ پسٹول ہاتھ میں ہوں تو گولی چلتے کیا دیل لگتی ہے پھر مال جان سے بڑھ کر تو نہیں ہوتا فاروق کے جاتے جاتے حاجرہ سے کہا اس کے انداز میں فکر مندی بھی تھی اور تسلی بھی ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا عزت اور جان سلامت رہے مال کا کیا ہے پھر بن جائے گا جاؤ اللہ کے حوالے یہ کہتے ہوئے حاجرہ نے مین گیٹ بند کیا اور اندر کی طرف سست قدم بڑھا دیے